بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دین ایک باتیں کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو التوا کرنے کے لیے آج کوئی بل پیش کر رہے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق میں ان کو ورن کرتا ہوں کہ یہ آپ کتنی دفعہ الیکشن سے پاگ ہوگی بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی آپ نے بلاخر اس نیٹ میں آنا ہے اور اگر یہ کوئی پاس ہوا تو ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے آپ نے ای سی پی کی الیکشن کمیشن آب پاکستان کی بیمانی اور بددیانتی کو آپ یہاں سے ملازع کریں کہ انہوں نے تین دن دیئے تھے نامینیشن فارم جمع کرانے کے لیے پھر آٹھ دن دے دیئے ایکسٹینشن کر دی کہ جی آپ نامینیشن فارم مزید جمع کرائیں اس لیے کہ حکومت کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے تاکہ یہ نیا ایکٹ لے آئیں اور اس ایکٹ کی روشنی میں یہ تبدیلی لے آئیں اور الیکشن کا التواہ کر دیں دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ چیئرمن اور وائس چیئرمن کا الیکشن ڈریکٹ نہ ہو تاکہ صرف کانسلر کا الیکشن آئے اور پھر جس کو چاہیں ہم اٹھا لیں یا جس کو چاہیں رشوت دے کے چیئرمن بنائیں پھر اس چیئرمن کے ذریعے ہم میئر بنا سکیں یہ ان کی بیمانی اور بدنیتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے لہٰذا یہ ان کٹ پتلیوں کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے انسان آباد کی الیکشن نہ ہو اور یہاں فیڈل کیپٹل میں تاکہ وہ کٹ پتلی اپنا راج قائم کر سکیں نمبر بان نمبر ٹو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سنجیدہ بات ہے عمران خان کی زندگی ہمارے لیے بہت عزیز ہے آج جس طرح وہ جو بھی کنسرن ان کی سیکیورٹی کے مطالق یا ان کی کھانے کی چیکنگ کے مطالق لوگ تھے سب کے سب بے اک وقت تبدیل کر دئیے گئے جو آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے اپنی پسند کے لوگ لائے تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت شتت سے اس بات کا افساس ہے اور تشویش ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خدا رخ حاصلہ کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس کٹ پتلی حکومت کو بھی اور اس ڈاکورانی کو بھی جس فارم وٹی سیمن کے دریئے ڈاکہ زنی کے دریئے وجود میں آنے والی حکومت ہے ہم ان کو وان کرتے ہیں اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا ہم ڈیریکٹ آپ کے طرف آئیں گے تیسری اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ میڈم علیمہ باجی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے آج پھر اس کو دور آیا ہے کسی صورت ملتوی نہیں ہوگا خواہ عمران خان صاحب کو کوئی نام لے کر آ کر کہے تب بھی ملتوی نہیں ہوگا پوری قوم اس کے لئے تیاری کرے اور آخری بات جن کٹ پتلیوں کو آپ نے مسلط کیا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں وہ کونسی کوالیفیکیشن ہے محسن نکوی میں صرف یہی کوالیفیکیشن ہے کہ اس نے بیوی کے نام وہاں دوبائی میں اپنی پراپرٹیز بنا لی منی لانڈنگ کے دریئے کیا یہ کوالیفیکیشن ہے کہ گندم سکینڈل میں انہوں نے بلینز آف روپیز کے مال کھا گئے انوار کاکر کے ساتھ مل کے اور شہباز شیف کے ساتھ مل کے کیا یہی کوالیفیکیشن ہے کہ پی ٹی ای کے ورکرز کو اٹھایا جائے گرفتار کیا جائے غیب کیا جائے ان کے گھر والوں کو تشدد کیا جائے ان کے گھر توڑے جائیں ان کی پراپرٹیز کو توڑا جائے ان کے کاروبار بند کیا جائے یہ اگر صرف خصوصیت ہے تو آپ نے ان کو نہ صرف وزیر داخلہ بلکہ کرکٹ ٹیم کا آپ نے ہیڈ ای سی پی کا انچارج بنا دیا وہ کیوں اس لیے کہ یہ صرف کالیفیکیشن کی بنیاد پر آج کرکٹ ٹیم کو تباہوں پر بات کر دیا وہ اس کی آپ کے بارے میں سارے دوست ہمارے بتا چکے ہیں دوسری بات جو داخلہ کی سیکیورٹی کے صورتحال ہے آپ خاکچے کے ڈاکوں کو پنجاب کو دیکھ لیں آپ اس سندھ کو دیکھ لیں یا آپ بارٹرز پہ دیکھ لیں یا آپ برچستان کو دیکھ لیں یا ایون آپ کیپی کو دیکھ لیں ہر جگہ کے اتنی بدترین صورتحال ہے اس لیے کہ لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں چائز آپ کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا چائز ہے اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں جمہوریت کو چلنے دیں جمہوریت کو تماشا اور دھونگ اور ڈراما مت بنائیں اور جن کو حق حکمانی عوام کا ہیں جن کو انہوں نے نمائندے منتخب کی ہیں ان کو دے حق حکمانی عمران خان پاکستان کی علامت ہے فیڈریشن کی علامت ہے واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان اور چاروں سوبوں اسرام آباد جی بی گلگت بلتستان اور کشمیر میں الحمدللہ موسٹ پاپلر لیڈر ہے لہذا فیڈریشن کی علامت کو آپ پابندے سلاسل کریں گے یا نقصان بچانی کی کوشش کریں گے تو آپ فیڈریشن پہ اٹیک کریں گے اس لئے آج بھی وقت ہے اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں شکریہ